موسیقی یہ دنیا تمہارے لئے ہے ہی نہیں کس بات کیا کر ہے تمہیں کچھ بھی فیصلہ لینے سے پہلے مجھے ضرور پوچھ لینا پہلے اپنے آپ کو تو سمالنا سیکھو اس دنیا میں جینے کے لئے تھوڑا گمہ پھیرا کے بات کرنا پڑتا ہے کبھی آئینے میں دیکھا ہے اپنے آپ کو ہلو اچھا سنو میری بات سنو پچھلے بار تیرا نمبر کم آیا تھا اس بار بھی کم آیا پچھلے بار بھی اسی طرح مو لٹکا کر بیٹھی تھی اس بار بھی وہی حالت ہے تجھے معلوم ہے کہ ایکنومکس تیرے پلے نہیں پڑے گی پھر بھی کیوں اس کے پیچھے پڑی ہے مجھے دیکھ ایکنومکس میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے اور اس لیے میری میند مارک کے روپ میں اُبھر کر سامنے آیا ہے کسی کے کہنے پر یا کسی کے بہکاوے میں آ کر تمہیں یہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا یہ فیصلہ دینے سے پہلے کم سکم مجھے پوچھ تو لیا ہوتا اینیوے اگلی بار کچھ بھی فیصلہ لینے سے پہلے مجھے ضرور پوچھ لینا ٹھیک ہے دیکھو سپریہ میں تمہیں بہت دنوں سے جانتا ہوں پس تم ہی نہیں بہت ساری لڑکیوں کو جانتا ہوں مگر تم سب سے خاص اور الگ ہو تم من میں کچھ بھی چھپاتی نہیں ہو کچھ بھی ہو آمنے سامنے بات کرتی ہو اپنے جگہ تم صحیح ہو مگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ بات تمہیں میں کیسے کہوں مانتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو اور کسی کو پیار کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے مگر تم بہت ہی ایموشنل ہو یار اتنی ایموشنز میں سمال نہیں پہنگا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں اور مونکا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور جلدی شادی بھی کرنے والے ہیں اب رو کیوں رہی ہو یار تم اگر ایسا کرو گی تو مشکل ہو جائے گا آج کل کی لڑکیوں کو دیکھو کتنے سخت ہوتے ہیں تم اگر اتنی ایموشنل ہو تو لڑکے بھاگ جائیں ہیں اور یہ بھی تو سوچو کہ کوئی پروپوز کرنے کے لیے اس طرح کا جگہ کو چونتا ہے اور یہ کیا کبڑے بین رکھا ہے پیار باد میں کر لینا پہلے اپنے آپ کو تو سمالنا سیکھو پتہ نہیں کس پورے وقت میں تم نے اس نوکری کے لیے اپلائے کیا تھا سفارش کی مگر ان لوگوں کو تمہارا پروفائل ہی پسند نہیں آیا تمہاری پروگرامنگ سکل اچھی نہیں ہے کممیونیکیشن سکل بھی کچھ خاص نہیں میرا ماننا ہے کہ تم یہ سوفٹوئر فیلڈ چھوڑ کر کسی دوسرے فیلڈ میں چلی جانا اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تم انٹرویو میں بھی بہت آکڑ کر بات کر رہی تھی مجھے بھی تمہارے یہ تیور کچھ ٹھیک نہیں لگتے مانتا ہوں کہ تم سیدھی بات کرنا پسند کرتی ہو مگر اس دنیا میں جینے کے لیے تھوڑا کمہ پھرا کے بات کرنا پڑتا ہے نوکری کے بارے میں بعد میں سوچ لینا پہلے اپنے آپ کو بدلو تمہارا گٹار بجانے کا طریقہ دیکھ کر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم سچ موچ میں گٹار بجانا چاہتی ہو یا ٹائم پاس کر رہی ہو گٹار بجانا تو دور کی بات ہے تمہیں تو ٹھیک سے گٹار پکڑنا بھی نہیں آتا کیسے پکڑے تھی اکڑ کے ساتھ اور کس بات کی اکڑ ہے تمہیں کبھی آئینے میں دیکھا ہے اپنے آپ کو تمہاری شکل تمہارے بال تمہارا ہولیا چھوڑو یہ دنیا تمہارے لیے ہے ہی نہیں کیا گٹار بجانا تمہیں باپ رے میری تو نانی آدھا گئی کسم سے اور تم اسے استاد کو سنانے چلی پہلے کسی چھوٹے موٹے استاد کے پاس تعلیم لے کر سر میں آؤ اس کے بعد ہی آنے کی ہمت دکھانا تب تک یہاں سے دور ہی رہو جاؤ ہار بار بار ہار ان ہار کے وجہ سے ہی ہر کوئی مجھے میری اپنی زندگی کے بارے میں سلاہ دینے چلے آتے ہیں مگر ان لوگوں کو خود اپنے زندگی میں ہار یا جیت سے کوئی واسطہ نہیں اس سمیں پرواہ کے بار بار ہار کا سامنا کرتے ہوئے مجھے جیت کا مہتو سب سے زیادہ احساس ہونے لگا ہے ہار میں ہی جیت کا سوراک چھپا ہوتا ہے مجھے پریقشہ میں کم انکھ ملنے کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرا چناب غلط تھا میرا پیار اظہار کرنے کے بعد بھی اگر کوئی اسے سمجھ نہ پایا تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور میرا انتظار کر رہا ہو مجھے ایک نوکڑی نہیں ملی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نوکڑی میرے لیے تھی ہی نہیں سلاہ لینے کے لیے میں ہمیشہ تیار ہوں مگر اپنے آپ کو دوسروں کے سانچ میں نہیں ڈال سکتی ہمیں ہارتے ہوئے دیکھ سب لوگ سلاہ دینے چلے آتے ہیں جیت کا اگر کوئی نرنیب ماترہ نہیں ہے تو ہار کا ماترہ کیسا اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر ہار کے اندر چھپی جیت کو لکش بنا کر ہی خوشی کو ڈھونٹی رہوں گی موسیقی موسیقی